بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آسف نے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے سو فیصد عمران خان کے مقاصد ہیں اعتصاب عدالت نے پیشی کے موقع پر میڈیا سے خیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آسف نے کہا کہ مجھے چار شیرٹ دی گئی ہے کہ میرے اساسے بڑھ گئی ہیں لیکن ابھی دکھ نیب نے کوئی تفتیش نہیں کی میں نے کہا کہ دو دھائی سال سے پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور نوازلی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل رحمان جو اپوزیشن جماعتوں پاکستان ڈیمکوریٹک مومنٹ کے صدر بھی ہیں بادیل نظر میں منگل کا دن ان کی چار دہائیوں پر محیط سیاست پر بھاری رہا پہلا دچکہ انہیں اس وقت لگا جب مولانا شیرانی نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کو جے یو آئی سے الگ کرنے کا اعلان کیا اور دوسرا سیاسی صدمہ انہیں اس وقت پہنچا جب پیپلز پارٹی کی سی اے سی کے ادلاس میں شرکہ کی اکثریت نے اساملی سستیبوں کی مخالفت کر دی مولانا فضل رحمان پانچ مرتبہ قومی اساملی کے رکن رہے اور اس دوران انہوں نے ملکی سیاست میں نا صرف اہم کردار ادا کیا بلکہ کئی سیاسی مارک کے بھی انجام دی جن میں ان کا دورہ ہندوستان بھی شامل دی اتصاب ادالت نے سابق وزیراعلا بلوچستان نواب اسلام رئیسانی کے قابل زمانت وارن گرفتاری چاری کر دی اس کے علاوہ کیس میں نواب اسلام رئیسانی کے عزیز عبدالنبی رئیسانی کے بھی وارن گرفتاری چاری کیے گئے اتصاب ادالت نے نواب زدہ لشکری رئیسانی اور دوستین جمال دینی کی حاضری سے اس تشنہ کی درخواستیں منظور کر دی جبکہ مہرکٹ کی تظیم اور بحالی کے مد میں فرض میں مبینہ کرپشن کیس کی سماعت ملتبی کر دی نیوزیلینڈ کے خلاف پینے ٹیسٹ کی دوسری لیننگ میں فواد آرلم کی سینچنیاں رائے گاں رہی اور پاکستان کو میچ میں 101 رن سے شکست ہو گئی ماؤنٹ مانگا نوئی ٹیسٹ کے پانچ پروس پاکستان نے اپنی دوسری نامکمل لیننگز کا آغاز کیا تو عزیر علی چونتیس اور فواد آرلم اکیزنس پر موجود تھے فواد آرلم نے گیارہ برس بار ٹیسٹ فیکٹ میں سینچنی سکور کی جو ان کے کیریئر کی دوسری سینچنی تھی فواد آرلم کے سینچنی میں چودہ چوکے شامل تھے اس سے قبل فواد آرلم نے دو ہزار نو میں اپنے ٹیسٹ دیبیو سینچنی سکور کی یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزٹ کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی دیجئے سیرت بلوش کوئی چاہست اللہ حافظ